اچھے پیس نمبر ایٹی تری کا ہم کوسچن نمبر ٹو کر رہے ہیں the number of item bought and the price paid have direct variation یعنی آپ جتنی زیادہ چیزیں خریدیں گے آپ کو اتنی زیادہ ان کے پیسے پی کرنے پڑیں گے تو یہ direct variation ہے یہ true ہے second is number of people in a house and the amount of food required have inverse variation تو جتنے زیادہ گھر میں بندے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ان کے لیے میں کھانے کی ضرورت ہوگی تو یہ inverse variation نہیں ہے یہ direct variation ہے cross multiplication جو ہوتی ہے وہ unitary method میں نہیں use ہوتی unitary method وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے ایک چیز کی قیمت معلوم کر رہے ہوتے ہیں if a gardener plant six spellings in three hours and he can put ten in four hours تو یہ ہمارا cross آ رہا ہے کیوں آپ نے پہلے ایک گھنٹے میں معلوم کرنا ہے ایک گھنٹے میں وہ کتنے لگاتے ہیں ایک گھنٹے میں وہ دو plants لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چار گھنٹوں میں کتنے لگا لے گا تو چار گھنٹوں میں کتنے لگائے گا آٹھ لگائے گا دس نہیں لگائے گا تو یہ بھی ہمارا falls ہے a car that travels 300 km in 5 hour has a speed of 60 km the speed کا formula لگے گا speed equals to distance divided by time ٹھیک ہے اب آپ نے write direct and inverse variation against the following statement the number of pencils bought and their cost جتنی زیادہ آپ number of pencils خریدیں گے آپ کو اس کی زیادہ cost پہ کرنی پڑے گی تو یہ direct ہے ٹھیک ہے the number of men on a job and the day required to complete it اگر بندے جو ہیں وہ ہم زیادہ کرنے تو ہمیں days کیا ہوں گے کم لگیں گے یہ inverse ہوگی ٹھیک ہے the speed of a car and the time taken to cover a given distance اب اگر کسی car کی speed زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گی زیادہ ہے تو distance جو ہے وہ ہمارا جلتی جلتی کور ہو جائے گا یعنی time ہمارا کم لگے گا ٹھیک ہے لیکن اگر car کی speed سلو ہوگی تو time زیادہ لگے گا تو یہ inverse proportion ہے جبکہ نیچے والے میں آپ دیکھیں the distance covered and the time taken by a car moving at a time